موسیقی تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن میں مل جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنس بین بائیو السلام علیکم اسلامیات اختیاری فسٹیئر کی اس کا دوسرا باب ہے اس کا چپٹر ہے سلحہ ادیبیہ اس کے امسی کیوز آجام کریں گے پہلا امسی کیوز ہے سلحہ ادیبیہ کب ہوئی سلحہ ادیبیہ چھے اجری کوئی نمبر دو پانچ اجری کوئی نمبر تین سات اجری کوئی نمبر چار پہ آٹھ اجری کوئی سلحہ ادیبیہ چھے اجری کوئی تھی نیکس ہے مسلمانوں کے مکہ جانے کا مقصد کیا تھا نمبر ایک مکہ پر عملہ نمبر دو کفار سے سلحہ نمبر تین عمرہ کی ادائیگی نمبر چار حاج کی ادائیگی تو مکہ جانے کا مقصد عمرہ کی ادائیگی نیکس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ تھے نمبر ایک ایک ہزار نمبر دو آٹھ سو نمبر تین دو ہزار اور نمبر چار پہ چودہ سو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چودہ صحابہ تھے نیکس سوال اجتماعی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشبرہ فرماتے ہیں نمبر ایک عمر رسیدہ لوگوں سے نمبر دو عربوں سے نمبر تین عجمیوں سے نمبر چار صحابہ سے اجتماعی یعنی کٹھے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشبرہ لیتے تھے نیکس سوال کفار مکہ کا عدی عمل کیا تھا نمبر ایک مسلمانوں کو آنے دیا نمبر دو کو چروکاوٹے ڈالی نمبر تین داخل نہ ہونا دیا نمبر چار خود مکہ سے نکل گئے تو کفار مکہ کا عمل یہ تھی کہ انہوں نے داخل نہ ہونے دیا کفار مکہ نے داخل نہیں ہونے دیا بیت رزوان کرنے والوں کے باروں میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا بیت رزوان کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اپنے راضی ہونے کی خبر اور انقریب حاصل ہونے والی فتح نمبر دو کچھ ارشاد نہیں فرمایا نمبر تین گزشتہ گناہوں کی معافی اور خوشخبری نمبر چار اطاعت رسول کا حکم تو بیت رزوان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا کہ آپ نے راضی ہونے کی خبر دی اور انقریب حاصل ہونے والی فتح کی خوشخبری دی نیکس سلح ادیبیہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ نمبر ایک مسلمان حضور کے سیاسی حربوں سے بدگمان ہو گیا نمبر دو قریش کو اپنے طاقت کا عزام ہو گیا نمبر تین مسلمان متحدہ نہ رہ سکے نمبر چار قریش نے مدینہ کی اسلامی ریاست کو تسلیم کر لیا سلح ادیبیہ کا یہ نتیجہ نکلا کہ قریش نے مدینہ کی ریاست اسلامی ریاست کو تسلیم کر لیا مدینہ کی اسلامی ریاست کو تسلیم کر لیا نیکس قریش کا کون سا شخص بات چیت کے لیے آیا نمبر ایک ابو سفیان نمبر دو اروہ بن مسعود نمبر تین اکرمہ نمبر چار بدیل بن ورکہ تو قریش کا جو شخص بات چیت کے لئے آیا تھا وہ عروہ بن مسعود تھا نیکس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا نمر ایک حضرت ابو باکر نمر دو حضرت عمر نمر تین حضرت سال بن عبادہ نمر چار حضرت عثمان تو حضور اکرم نے اپنا سفیر حضرت عثمان کو بنا کے بھیجا تھا نیکس سوال قتل عثمان کے فوا پر حضور اکرم کا رد عمل کیا تھا نمر ایک واپسی کا فیصلہ نمر دو کفار سے صلاح نمر تین مسلمانوں سے موت پر بیعت لی نمر چار اظہار امائیوسی تو قتل عثمان کے فوا پر حضور اکرم کا رد عمل یہ تھا کہ مسلمانوں سے موت پر بیعت لی نیکس اس بیعت کو کیا کہتے ہیں نمر ایک بیعت رزوان نمر دو میسا کے مدینہ نمر چار معاہدہ امن نمر چار بیعت الفتح تو اس بیعت کو کیا کہتے ہیں بیعت رزوان نیکس ہے کفار کی طرف سے صلاح ادہبیہ کے موقع پر کون آیا تھا نمر ایک اروہ بن مسعود نمر دو سویل بن عمر نمر چار ابو سفیان نمر چار اکرمہ بن ابو جہل تو کفار کی طرف سے صلاح ادہبیہ کے موقع پر سوہیل بن عمر عمر ٹھیک ہے اسے عمر بولنا ہے یا عمر اسے عمر نہیں بولنا ہے یہ غلط لفظ ہے ٹھیک ہو گیا صلاح ادہبیہ کے بعد کونسی صورت نازل ہوئی نمر ایک صورت المکہ نمر دو صورت الاجرات نمر تین صورت الاخلاص نمر چار صورت نصر تو صلاح ادہبیہ کے بعد جو صورت نازل ہوئی صورت الفتح نیکس سوال دیکھتے ہیں کیا ہے سوال ادہبیہ کے بعد کونسی صورت نازل ہوئی صورت الفتح یہ ام سی گیوز آپ نے یاد رکھنے ہیں یہ مفت کے نمہ ہیں اروہ آہ سوری اروہ نے واپس جا کر مسلمانوں کی کس چیز کی دارے کی نمر ایک صفائی نمر دو نظم الزابد نمر تین وارفتگی رسول نمر چار شجاعت نیکس سوال ادہبیہ کا معاہدہ تحریر کیا نمر ایک حضرت ابو باکر نمر دو حضرت عمر نمر تین حضرت عثمان اور نمر چار حضرت علی نے تو سوال ادہبیہ کا معاہدہ حضرت علی نے تحریر کیا تھا نیکس سوال ادہبیہ کو توڑا نمر ایک مسلمانوں نے نمر دو یہود نے نمر تین کفار ہے نمر چار نسارہ نے تو سوال ادہبیہ کو کس نے توڑا تھا کفار مکہ نے ٹھیک ہو گیا تو یہاں تک انشاءاللہ نیکس چپٹر کو ہم آگے کریں گے اگلی ویڈیوز میں تو اس ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں واللہ حافظ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی گی ویڈیو اچھی لگی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ساتھ گھنڈی کو بھی دوا دیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں آپ کو مل سکیں اس اسلامی ویڈیوز کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں آپ ہمیں سبسکرائب کریں آپ کی سپورٹ ہم کو مل جائے گی روزانہ کوئی بھی ویڈیوز پانچ منٹ چلا دیں ہمارے لیے اتنی کافی ہے اس ویڈیوز ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو نہیں مل رہی اور آپ ویڈیوز سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے یوٹیوب میں آ جائیں یوٹیوب میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ جو بار بنی ہوئی ہے یہاں پہ لکھنا ہے توقیل سائنس اکیڈمی یہاں پہ لکھ کے سرچ دبائیں گے تو یہاں پہ نیچے بھی یہ سارے لیکچر آ جائیں گے یہاں اوپر بھی آپ نے سرچ کر دینا یہاں جائے گے اور یہاں پہ پلیلیسٹ بنی ہوئی ہے آپ ساری ویڈیو سرچ کریں سکتے ہیں یہاں پہ سوئے ایک